بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج آٹھ جون ہے بودھ کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا زہرہ کیس کے حوالے سے صبح میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں میں نے آپ کو آج کی تفصیلات کے حوالے سے بریف کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیا صورتحال ہے اور آج کیا کچھ ہوگا لیکن آج یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو گزشتہ رات ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ جو علی قازمی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ بقیدہ طور پہ عدالت میں بھی جو میڈیکل رپورٹ آئی تھی اس کو پر کویسٹن لٹھا دیا اور انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا بقیدہ طور پہ آج صبح کی بھی یہ ڈیویلپمنٹ تھی بہرحال جی آج دوہزارہ کیس کی بہت اہم سماعت تھی آج دوہزارہ کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پر عدالت میں کیا کچھ ہوا یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن حیران کن طور پر جو سندھ پولیس ہے وہ بالکل پنجاب پ دوست ہیں جتنے بھی لوگ اس وقت کوٹ میں موجود ہوتے ہیں اور جو سندھ پولیس کا اور پنجاب پولیس کا رویہ ہے سپیشلی دوہزارہ کے والدین کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ نظر آ رہا ہے کہ پولیس نے یا تو پیسے لیے ہوئے ہیں یا کوئی اور چکر ہے ان کے پیچھے کچھ ہے وہ اس لیے ہے کہ پولیس نے دھکے بھی دیئے ہیں ہاتھ ہپائے بھی کیا ہے صحافیوں کے ساتھ کبھی پولیس نہیں کرتی لیکن جو ہے آج بقیدہ طور پہ کل بھی اور آج بھی صحافیوں کو دھ کچھ کرتی ہے I don't know سندھ پولیس یہ کردار کیوں ادا کر رہی ہے گزشتہ روز میری بات ہوئی تھی شہیل الرزا کے ساتھ میں نے انہیں کہا بھی تھا شہیل الرزا حکومت میں ہیں وہ ایک وزیر ہیں حیران کن طور پر وہ خود جو ہے اس کیس کو دیکھ رہی ہے لیکن کمال یہ ہے کہ پتہ نہیں سندھ پولیس کو کون آرڈرز کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کا کام ایک وزیر کے اس کیس میں انٹرسٹ کے لیتے ہوئے کر رہی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے پھر باقی معاملات میں کیا کچھ ہو گا وہ پتہ نہیں میں آپ کو جو ہے آگے چل کے اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن آج بہت جذباتی مناظر تھے جی کوٹ میں والدہ جو ہے جو دعا کی والدہ ہے دو بار جو ہے اس نے ایک بار وہ بھی ہوش ہوئی عدالت کے اندر اس کی ویڈیو آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں لیکن دعا کی جو والدہ ہے اس نے پہلے پولیس کی منتیں کی پولیس والوں کو جو ہے بقیدہ ہاتھ باندھے میں آگے پہلے یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں پھر آگے جو بھی ہوش ہوئی اس مجھے دعا سے ایک بار ملنے دیا جائے کس طرح وہ پولیس کی منتیں کر رہی ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے چل کے مزید چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اب میں آگے چل کے آپ کو دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں دوہ آزارہ کی والدہ بقیدہ بھی ہوش ہو گئی جب ان کی ملاقات کروائی گئی تو ملاقات کے بعد وہ باہر آئی انہوں نے بتایا کہ دوہ آزارہ نے میرے ساتھ جانے کا اور باپ کے ساتھ جانے کا بقیدہ ملاقات میں کہا ہے اور کہا ہے میں عدالت میں بیان ریکارڈ کرواتی ہوں علی قازمی صاحب بھاگتے ہوئے گئے جج صاحب کے پاس کہ جی آپ بیان ریکارڈ کر لیں میری بچی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے آپ اس کی بات سن لیں لیکن اس دوران جو پولیس ہے میں پولیس کی بار بار اس لئے بات کر رہا ہوں کہ جی پولیس جو ہے وہ جو ہے وہ چلی گئی اس کو اپنا دعا کو لے کر اور اس کے بعد جو ہے سارا کچھ ظاہر ہے جج صاحب نے ان کو جانے کا کہہ دیا تھا کہ جی آپ لوگ چلے جائیں کیونکہ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گئے تھوڑی دیر بات سنایا جائے گا میں چاہتا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کی والدہ کی پھر آگے چل کے مزید بات کرتے ہیں چیپ بولے 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 ابھی بولے لے گے بھاگ رہے وہ بھوری میرے گار جانے ہوں بھولی ہے بھوری میرے گار جانے ہوں اس کو لے گے کیوں بھاگ رہے ہیں اس کو کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دینے دے رہے ہیں اس کو کیا ہے مسلا وہ تانا چاہ رہی ہے یہ کوہتا طریقہ ہے کوہتا کانوانا میری پچی کو بہتا رہے ہیں دعا کی والدہ کی اپنے ویڈیو دیکھ لی کس طرح وہ بھی ہوش ہوئیں کیا صورتحال تھی مطلب ایک انسان جو تھوڑا سا جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے یہ ویڈیو مجھ سے نہیں دیکھی گئی پتہ نہیں وہاں پر بیٹھے پولیس افسران اور وہ پولیس کے لوگ خود والدین ہوں گے ان کے بھی بچے ہوں گے لیکن حیران ہوں کس کے کہنے کے اوپر وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں والدہ ہے بچی سے ملنے دو ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کو اگر کسی نے اوپر سے کہہ بھی دیا ہے کہ نہیں ملنے دینا تو اٹس اوکے بڑی ہے ظاہر ہے کہ والدہ کا بچی سے ملنا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا بہرحال جی اس کے بعد دو آزارہ کو جو کوٹ میں سماعت ہوئی اس کے والے سے بتاتا ہوں کہ جی کیا کچھ ہوا دو آزارہ میں آج کوٹ میں سماعت ہوئی جی پہلے تو سب سے پہلے میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی اور اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے حوالے سے میں پھر ایک بار پہوں گا کہ میں نے کل شایلہ رضا صاحب سے بات کی تو انہیں کہا تا جی کل معاملہ دوسرا ہوگا لیکن آج معاملہ وہی پرانا والا ہی تھا اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ سندھ حکومت اس معاملے میں ڈبل کیوں کھیل رہی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں معاملہ دوسرا ہوگا بچیوں کو نہیں جانے دوں گی لیکن اسی حکومت کا ایڈوکیٹ جنرل جب پیش ہوتا ہے عدالت میں تو اس کا موقف اور ہوتا ہے اس کیس کو کمزور کرنے میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا بھی بڑا ہاتھ ہے وہ اس لیے کہ جب عدالت میں آج پیش ہوئے تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی وہی پرانی منطرہ تھی وہی پرانی باتیں تھیں کہ جی میڈیکل رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق بچی کے عمر ستارہ سال ہے لڑکی کے تمام دستوائزات کے مطابق عمر جو ہے وہ چودہ سال ہے یہ الطاف قوسو صاحب نے کہا جو کازمی صاحب کے وکیل ہیں تو اس کے اوپر عدالت نے کہا اچھے انہوں نے کہا جی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اور جو ہے لڑکی کے عمر ستارہ سال ہے تو عدالت نے کہا کہ تو کیس ہی ختم ہو گیا ہم اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیتے ہیں یہاں پر تو بازیابی والا کیس تھا بازیابی کا کیس ختم ہو گیا ہے اور جو ہے مہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر چودہ سال ہے آپ کے پاس بے فام ہے آپ کے پاس بس سیٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس نکال نام ہے آپ کے پاس شادی کے اندراج کی سیٹیفکیٹس ہیں جو کچھ بھی ہے اگر آپ نے اس معاملے کو پروف کرنا ہے کہ بچی کی عمر کیا ہے یہاں تک ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں کیس کا انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھوڑی دیر میں سنائیں گے تو انشاءاللہ فیصلے کی ویڈیو لگ کروں گا اور آج جو کچھ کورٹ میں ہوا وہ بھی انشاءاللہ آگے تفصیل میں زیادہ بتاؤں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں لیکن بارال جج صاحب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے ہم آپ یہ ڈاکومنٹس ٹرائل کورٹ میں دکھائیے گا یہاں سے ہم یہ کو کیس کلوز کر دیتے ہیں اور اس پر پروزیکیوٹر جنرل انہوں نے کہا کہ یہ درخواست آپ نمٹا دیں معاملہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں چلان بھی جمع ہو چکا ہے یہ پروزیکیوٹر جنرل کا کہنا تھا اور لڑکی کو دوبارہ لاہور کی عدالت میں پیش کیا جائے گا یہ جسٹس جونیت غفار صاحب نے کہا اور ہمارے پاس جو درخواست تھی اس کے مقاصد حاصل ہو چکے یعنی یہ بازیابی والی درخواست تھی لاہور میں لڑکی اور لڑکے کو دس جون کو پیش کیا جانا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے پھر ایک بار پتہ نہیں وہ لڑکی کو لاہور کیوں لے جانا چاہتے ہیں دوہ زارہ کو ٹھیک ہے بچوں کو وہاں پیش کر دیں عدالت نے یہ کہا اور پھر عدالت نے دوہ سے پوچھا کہ جی آپ کی والدین سے ملاقات کرائیں اس کے اوپر دوہ نے کہا کہ جی میں نہیں ملنا چاہتی اور پھر رونے لگے بہت زیادہ کافی روئی دوہ جو ہے عدالت میں پھر اس کے بعد جج نے جو کہا کہ خیر ہے آپ تسلی رکھیں آپ پریشان نہ ہوں ہم چیمبر میں تسلی سے آپ کی ملاقات کرائے دیتے ہیں آپ والدین سے ملا یہاں پر کیا ظلم ہوا جج نے کہا کہ جی آپ والدین سے دس منٹ کے ملیے ملنے پولیس والوں نے سب سے پہلے تو دوہ کو لایا لانے کے بعد اس کو والدین کے ساتھ بٹھایا آپ والدین کی جو بات ہوئی وہ بعد میں اس کی والدہ نے بتائی بھی صحیح بار پریس کانٹریس ہوئی اس کی والدہ نے یہ بتایا کہ مجھے دوہ نے ملاقات میں یہ کہا ہے کہ جی میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اس پر جو ہے جا کر ہم نے بیان ریکارڈ کرانے کے لئے کہا کہ جی ہم بیان ریکارڈ کروا دیتے ہیں دوہ کا لیکن پولیس والے زبردستی اسے وہ آپس شلٹر ہوم لے گئے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے پولیس جب ان کی ملقات ہو رہی تھی تو وہی سفید کپڑوں والا شخص جو ہے وہ آٹھ منٹ کے بعد آیا اور آ کے اس نے دوہ کو کہا کہ چلو بیٹا ٹائم پورا ہو گئے اس پر علی قاظمی نے کہا کہ جی تم کون ہوتے ہو میری بیٹی کو ہاتھ مت لگاؤ تو اس نے کہا جی میں اس کی والد کی جگہ پہ ہوں یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے تو اس کے اوپر علی قاظمی نے اس کو بقیدہ شٹ اپ کال دی جس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا اور دس منٹ کے قریب جو ہے والدین سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کا جو لبے لباب اب تک پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ دعا زارہ نے والدین کے ساتھ جب اس کو الگ کیا گیا وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ملی تو اس نے والدین کے ساتھ میں مزید تفصیل علی قاظمی صاحب کیونکہ اب اس سیٹویشن میں ہی تھی بات ہو سکتی میری بات ہوگی تو مجھے تفصیل بتائیں گے کہ اصل میں بات کیا ہوئی ہے پوری پوری لیکن باہر آگے جو پتا چلا ہے وہ یہی ہے کے دعا نے والدین کے ساتھ جانے پہ اپنی رضا مندی ظاہر کی اس نے کہا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ جانا چاہتی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی ملاقات میں والدین کا یہ کہنا تھا کہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ جی اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے برحال اس کے بعد جی ان کے اپنا پوائنٹ پر اس کے اوپر عدالت نے یہ کیا کہ یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کہا ہے بڑا ضروری ہے جی کہ جو پولیس ہے آج بقیدہ جب پولیس نے یہ پولیس گھردی کی وہاں پر والدین کے ساتھ اور دوسرے لوگ کے ساتھ وہاں پر وقلا اور صحافی جمع ہوئے انہوں نے بھی پولیس والوں کو اچھی خاصی سنائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کس قسم کا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں یہ پولیس کا رویہ ہے شیلہ بی بی کو بھی بتانا چاہوں گا میں بقال کر کے بھی شیلہ کو بتاؤں گا شیلہ رضا صاحبہ کو اور اس ویڈیو کے تھرو بھی بتا رہا ہوں کہ جی جو آپ کی سندھ پولیس ہے وہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ہے پجاب پولیس کے ساتھ جس بھی طریقے سے ان کو جس نے بھی کہا ہے یا تو آپ لوگ کھل کے یہ بتا دیں کہ سندھ حکومت کا کوئی اگریمنٹ ہوا ہے پجاب حکومت کے ساتھ کہ آپ بچی دے دیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اسی طرح واپس کر دیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی آپ کو کلیر بتانی چاہیے دوسروں کو میرا خالصے اس میں نہیں رکھنا چاہیے یہ ساری صلطح آل آج کوٹ میں ہوئی ہے باقی مزید چیزیں بہت ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رکھوں گا آپ کے سامنے رکھوں گا آج کیسے ویڈیو سے